ارشد شریف مرہوم عمران خان کے دور حکومت میں شہید کیے گے ایک نیا انکشاف کس بڑے سیاستدار نے کیا نئے انتہابات ہونے میں اور کروانے میں عمران خان جو ہیں وہ کیسے بڑی رکاوٹ ہیں سلیم صافی سیاست چھوڑ دو ایسا کس نے کہا کیوں کہا وجوہات کیا ہیں نواز شریف صاحب جب پاکستان جائیں گے آئیں گے پہنچیں گے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے کہاں لینڈ کریں گے اور پھر پہلا خطاب کس مقام کے اوپر کریں گے آج کے گورک دندہ میں ان خبروں کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برارکوریشی آپ سے مہاتفوں عرشد شریف کو دنیا سے گے ہوئے کافی عرصہ بیٹھ گیا لیکن ان کو انصاف نہ ملا تاہم ان کے حوالے سے جو انکشافات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کی اوپر ہو رہے ہیں اور آج ایک حیران کن انکشاف کیا گیا کہ عرشد شریف جو تھے جو آج بھی عوام کے دنوں اور ذہنوں میں زندہ ہیں جس شخص نے قربانی دی ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کہا گیا کہ عرشد شریف تو عمران حان کے دورے حکومت میں جو ہیں وہ شہید کیے گئے اور مارے گئے اس سے قبل آ جاتے ہیں کہ عرشد شریف جو ہیں ان کی اہلیہ کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی جو مقدمہ درج کیا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سلسلے میں مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کہا اور کیوں ایسے کہا ایک بڑی سخت نویت کی ٹویٹ کی میں دعا دیتا ہوں اقرار الحسن صاحب نے کہ عرشد شریف کی اہلیہ سمیہ عرشد کے ورنڈ گفتاری جاری کرنے والے جوڈیشل مجسٹریٹ نے جس بے زمیری اور بے حصی بلکہ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے اس پر پوری قوم کو کھل کر اس کی مضامت کرنی چاہیے اس بات سے بے ہو فو کر کہ ہمارے خلاف کوئی توہین عدالت کی کاروائی ہوگی ہاں ہم حاضر ہیں آؤ اگر توہین عدالت کی کاروائی کرنی ہے تو ہمارے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر لو اب دیکھئے کہ نویت کمر صاحب ایک پرانے سینیٹر بھی رہے پرانے سیاستدان بھی ہیں مختلف وزارتوں میں رہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ایک نیجی ٹی وی کے شو میں بیٹھے تھے اور وہاں بے جب سوالات ہوئے جب عرشت شریف کی بات ہوئی ان کی آلیہ کی اوپن مقدمت درچ کرنے کی بات ہوئی تو نویت کمر صاحب نے نکشاب کیا کہ عمران خان تو سوری عرشت شریف تو عمران خان کے دور حکومت میں شہید ہوئے تھے یعنی کہ جس سیاستدان کو یہ سمجھ نہیں کہ عرشت شریف پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دور میں ان کو بھاگنا پڑا تھا ساری چیزیں ہوئی تھی بلاور بٹو زرداری صاحب کا کوئی خط لکھنے کے حوالے سے بھی دبائی حکومت کو بات سامنے آئی تھی شباز شریف وزیراعظم تھے آپ کی پارٹی کی حکومت تھی سارے معاملات تھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ عرشت شریف عمران خان کے دور حکومت میں مارے گئے ہیں یا پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں شہید ہوئے یعنی کہ آپ اتنے نابلد ہیں اتنے ناسمجھ ہیں پتہ نہیں مدھوش ہیں اور کوئی بھی واقعہ ہو آپ کی زبان کی اوپر اس عمران خان کا نام آتا ہے جس سے آپ لوگ ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں جس کا نام نہیں لینے دیتے جس کی فوٹو نہیں دکھانا دیتے جس کی کوئی ویڈیو نہیں چال سکتی وہ خود ٹی وی پہ نہیں آ سکتا جو نائل ہو گیا جس کو سزا مل گئی جو اٹیک جیل کے اندر موجود ہے اور اس کو جیل میں بھی معافی نہیں ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کے عرشت شریف جو ہیں باکول نوید کمر صاحب کے وہ عمران خان کی دور حکمت میں شہید ہوئے یعنی کہ آپ کوئی نشہ کرتے ہیں کوئی بدہوش آدمی ہے آپ کہ کم از کب سوچ سمجھ کے بولیں اور اس کی اوپر آپ کو کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی اور اس کو دوبارہ سے کریکٹ بھی نہیں کرتے شکر ہے یہ جو انکر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کم از کم ٹھیک بات کیا دیتے ہیں تو یہ عالم ہے یہ حالت ہے ہمارے قومی رنما جو ہیں جو سیاست میں نمائندے ہیں عوام کے کہ وہ جہاں پہ عمران خان کی بھگز ان کو نظر آتی ہے ان کے اندر وہیں پہ سمجھی کوئی نہیں ہے کب کیا کہنا ہے کیسے کرنا ہے بس ہر بات کا جو روح ہے وہ عمران کی طرف موڑ دینا ہے اور ہر سچ جو ہے اس کو جھوٹ بنانا ہے اور جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرنا ہے تو بڑی حیرت ہوئی کہ نویت کمر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ عرشت شریف جو ہیں وہ عمران خان کی دور حکمت میں شہید کیے گئے تھے پھر آپ دیکھئے کہ نئے انتہابات میں عمران خان رکاوٹ بن گئے کیسے جی گزشتہ روز گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا وہ جیت گئے کے پی کے میں انتہابات ہوئے بلدیاتی وہ جیت گئے پنجاب اسملی کی سیٹوں کے اوپر انتہابات ہوئے جیت گئے اس سے پہلے زمنی انتہابات ہوئے وہ جیتے تو یہ اتنی ساری جیتیں کمیابیوں جو ہیں یہ عمران خان دراصل خود انتہابات کے اندر رکاوٹ ہیں چونکہ یہ خوف ہے عمران خان کا خوف ہے صرف وہی عمران خان رکاوٹ ان نئے انتہابات میں چونکہ وہ بڑے مضبوط ہیں عوام ان کے ساتھ ہیں عوام ان کو وڈ دیں گے وہ کھمبے کو بھی اپنا امیدوار کھڑا کریں تو لوگ وہاں پہ سٹیمٹس لگا دیں گے بقول پبلگ کے نات عمران خان کے تو یہ ساری صورتحال جو ہے جس میں عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بیس اکیس میں اور تھی بیس بائیس میں اور ہے یا عمران خان کو باہر رکھیں یا عمران خان بنی گالہ ہو یا زمان پارک میں ہو جہاں بھی ہو اس کی اہمیت کم نہیں ہو پا کیوں کہ عوام جو ہیں پاکستان کے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے عمران خان کی جو طاقت ہے جو عوامی حمایت حاصل ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان کی ذات خود چونکہ وہ طاقتوار ہیں چونکہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے جس وجہ سے انتہابات نہیں ہو پا رہے سلیم صحافی صاحب سیاست چھوڑ دیں ایک صحافی نے ان سے کل بات چیت کی تو صحافی نے کہا جی کہ آپ نے کہا تھا صحافر ہے ہی نہیں ہے یہ اہمی کوئی ورکہ جو تھا وہ عمران خان نے جلسے کے اندر ہوا میں لارا دیا تھا تو اگر صحافر نہیں تھا تو سلیم صحافی سے اس بندے نے پوچھا کہ تو پھر کیس کیوں بنا انہوں نے کہا دیکھیں وہ صحافر کا ورکہ نہیں تھا میں آج بھی اپنی بات کی اوپر قائم ہوں چونکہ وہ ورکہ جو عمران خان نے جلسے میں لارایا تھا اس کی شکل اور صورت سفید تھی چونکہ سائفر جو ہوتا ہے وہ یالو ہوتا ہے پیلے کلر کا یہ انہوں نے جواب دیا پھر وہ لڑکہ کہتا ہے کہ سلیم صحافی صاحب آپ کو تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے آپ تو پہلے کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں اس کی شکل سفید نہیں اس کی رنگت پیلی ہوتی ہے اس مینز کے آپ قبول کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ جیسے لوگوں کو تو صحافت ہی چھوڑ دینی چاہیے جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آگے سے سلیم صحافی نے جواب دیا کہ میں صحافت نہیں چھوڑوں گا چونکہ آپ سیاست بھی کرتے ہیں صحافت بھی کرتے ہیں آپ کا پی ٹی آئی کا میڈیا سل ٹرائل کرتا رہا عمران حان آپ کو برا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کیا خامی ہے عمران حانمی اور باقیوں میں کون سی خوبی ہیں دیکھئے دشمن کے اندر بھی اگر کوئی خامی ہو نا کوئی سوری خوبی ہو تو اس کو بطور صحافی جب بات کریں تو بیان کریں یعنی کہ آپ کو صحافت کے اندر دشمن کی بھی جو بڑھائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے پہلی تو بات ہے جبکہ عمران کے سامنے آ جائیں تو کوئی دشمنی نہیں ہاں کوئی آپ کے ساتھ ذاتی دور کی اوپر بیچ میں گسے ٹکرانے کی کوشش کریں آپ کے پیچھے ہی پڑا رہے کچھ چیزیں کریں تو اس کو سبق سکھانے کے لیے تو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں پھر بھی اس میں حکمت سے کام لیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ذاتی بغزوانات میں اپنی صحافت بھول جائیں اور تمام چیزوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ون سائلڈ چیزوں کو کر گزریں نو ڈاؤٹ آپ کو کہیں لوگوں کے اندر کم برائی نظر آتی ہے کہیں کے اندر زیادہ برائی نظر آتی ہے تو اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اپزورپ کرنے کے بعد آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں کہ ان سب میں سے کم برا کون ہے تو اس کی روشنی میں جو چیزیں آپ کو ٹھیک لگتی ہیں اس کے مطابق آپ اس لیگسی کا اس چیز کا حصہ بنتے ہیں مگر تمام لوگوں کے ساتھ جو اچھے ہیں آمد کہاں ہوگی کس جگہ جائیں گے اور پہلا خطاب کہاں کریں گے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے چونکہ پندرہ اکتوبر کو اس اگلے ماہ کی نواز شریف صاحب نے دسویں مہینے میں چونکہ واپس پاکستان جانا ہے چونکہ میں لنڈن میں ہوں تو مجھے جانے کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے چونکہ پندرہ اکتوبر کو وہ آپ کے پاس پہنچیں گے تو بتایا یہ جا رہا ہے کمران شاید صاحب نے اپنے ٹاک شو میں یہ چیز بتائی کہ نواز شریف سب جو ہیں وہ لہور اتریں گے لنڈن ہیتھرو ائرپورٹ سے بیٹھ کے جب لہور اتریں گے تو اس کے بعد وہ رائیو انٹر نہیں جائیں گے جب رائیو انٹر نہیں جائیں گے تو وہ داتا دربار جائیں گے داتا دربار جا کے وہاں پہ سلام کریں گے وہاں پہ دعا کریں گے اور پھر وہیں بھی پہلا خطاب ہوگا یعنی کہ نواز شریف سب جو ہیں وہ پہلا خطاب لہور ایڈپورٹ کی اوپر اتر کے داتا دربار جہاں جائیں گے وہاں پہ پہ پہلا خطاب کریں گے کس سے خطاب کریں گے ظاہرین سے کریں گے کیا یہ وجہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں شاید نہ آئیں تو دربار کی اوپر پہلے سے لوگ اچھے حاصل ہوتے ہیں تو انہی سے خطاب کر لیا جائے اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی ایسا تیارہ بنا لیتے آپ کے رائے وینڈ میں بڑی کھلی ڈلی جگہ ہے اچھی خاصی چیزیں ہیں سیدھا ہیلیکیپٹر یا جہاز وہیں پہ لینڈ کر لیتے وہاں سے گھر میں آرام کرتے کوئی دشواری نہ ہوتی تو لہٰذا خطاب کرنے کے لیے آپ کو داتا دربار ملی تو دیکھتے ہیں آپ کی واپسی کب ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی اور پھر کیا آپ داتا دربار جائیں گے اور جانے کے بعد کیا وہیں پہ خطاب کریں گے کس طرح کا ماحول ہوگا کیسی چیزیں ہوں گی تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا پہلا خطاب پاکستان واپسی کے بعد پانچ سالوں کے بعد جو ہے وہ داتا دربار کی اوپر ہوگا جو کہ اس سے بڑی برکت پڑنے والی ہے اپنا خیال لکھئے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ